پاکستانی 166 فلموں میں سلطان راہی کے ساتھ ویلن کے طور پر کام کرنے والے اداکار کو جوان بیٹی اور بیٹے کے ساتھ غربت کی وجہ سے گلیوں میں گھسیٹا گیا فلموں میں کام ملنا بند ہوا تو پندرہ سالہ بیٹی کو لاہور جیسے اجنبی شہر میں اکیلا چھوڑ کر ملتان میں گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگا حالات جب فاکوں پہ اتر آئے تو بیٹی کو سڑکوں پہ آکے کہنا پڑا ہے کوئی جو مجھے اپنی رکھیل بنا لے اور اس کی اس تمام حالت کے ذمہ دار انیت حسین اور کیفی بھٹی تھے آج کی کہانی درد دل رکھنے والوں کو رولا کے رکھ دے گی اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں راول پنڈی کا ایک خوبصورت نوجوان جس کا نام الطاف خان تھا جسے فلمیری کا مرض تھا اور وہ فلموں میں کام کرنا چاہتا تھا وہ ایک دن گھر سے بھاگ کر لاہور آ جاتا ہے لاہور میں سٹوڈیوز میں آنے جانے کا احتمام کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ سٹوڈیوز کے گیٹ کیپرو سے دوستیاں کرتا ہے اور اس طرح سٹوڈیو کے اندر داخل ہونے میں کامیابی مل جاتی ہے گھر سے جو پیسے لایا تھا وہ ایستہ ایستہ ختم ہو جاتے ہیں کبھی وہ سٹوڈیو میں سو جاتا ہے کبھی وہ بھوک لگنے پر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو اور پھر اس نے لاہور کے مختلف علاقوں میں کرائے پر کمرے لینے شروع کر دیئے جب کمرے کا کرائے ایک دو مہینے کا ہو جاتا تھا اور وہ ادا نہیں کر سکتا تھا تو اس کمرے کو چھوڑ کر کسی اور محلے میں چلا جاتا تھا اسی طرح اس آدمی کی زندگی کے دن گزر رہے تھے واقفیت کی بنیاد پر سٹوڈیو میں ایستہ ایستہ اسے ایکسٹرا کے کردار ملنا شروع ہو گئے اس نے لا تعداد فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ادا کیا اور پھر ایکسٹرا سے کوئی ترقی کی تو سائیڈ ویلن کے طور پر کاسٹ کیے جانے لگے جس فلم سے ان کی پہچان بنی وہ فلم ریاض احمد راجو کی جمعہ جانجنال تھی جس میں انہیں علاودین کے ساتھ کاسٹ کیا گیا اس کے بعد دلاور نامی ایک ٹیکنیشن نے ایک فلم شروع کی فلم کا نام تھا کئی سال پہلے اس فلم کا ہیرو الطاف خان کو رکھا گیا ہیروائن رخصانہ کو رکھا گیا وہ فلم تو مکمل ہو گئی لیکن نمائش کے لیے پیش نہ کی جا سکی اس کے بعد انیس سو چوہتر میں ہی الطاف خان کو صدیر کی فلم تیرے جائے پت جمن ماہوں میں کاسٹ کیا گیا اس فلم میں الطاف خان نے ایک معمولی چوڑ ڈاکو کا کردار ادا کیا تھا الطاف خان ویلن کے روپ میں کافی جشتے تھے ان کا قد کاٹ شکل و صورت اور آواز بھی کافی گرائیدار تھی ان میں صرف ایک کمی تھی جس کی وجہ سے وہ شروعات میں ہٹ نہیں ہو سکے وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ڈائی لاغز کے ساتھ فیس ایکسپریشن نہیں دے سکتے تھے یوں چھوٹے چھوٹے رول کرنے کے بعد وہ فلم ڈریکٹر حسن اسکری کی نگاہ میں آگئے تو انہوں نے اسے اپنی فلم ویشی جٹ میں کاسٹ کر لیا جس نے بوکس آفز پر دھوم مچا دی اور یہ بہت سپر ہٹ فلم تھی جو احمد ندیم کاسمی کے ناول گنڈاسا پر بنائی گئی تھی احمد ندیم کاسمی نے بھی اس کہانے کی کاپی کرنے پر بڑا فساد کھڑا کیا یہ سب ہم نے اپنی سلطان رائی والی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہے جس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے ویشی جٹ میں الطاف خان نے سلطان رائی کے دوست نور قسائی کا بہترین کردار ادا کیا ہے جیسے ہی یہ شخص فلموں میں ہٹ ہوتا ہے تو بھٹی برادران کے ہتھے چڑھ جاتا ہے وہ اسے ایک پلینے کے تحت اپنے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں اور اپنی فلموں میں کام دینا شروع کر دیتے ہیں پہلے چھوٹے موٹے رول دیتے ہیں پھر کچھ فلموں میں اسے بڑے کردار ملتے ہیں پھر ایک پنجابی فلم میں اسے نازلی کے ساتھ ہیرو بھی بنا دیا جاتا ہے یہ فلم بہت زیادہ ہٹ تو نہیں ہوئی تھی مگر یہ شخص ہیرو ضرور بن گیا تھا کوچھ عرصے بعد پتا چلا کہ بھٹی برادران نے گجرات میں رہنے والی اپنی ایک انپڑ کزن سے اس کی شادی کروا دی اور شادی کے بعد اسے فلموں میں کام دینا شروع کر دیا جس سے وہ گھر کا خرچ چلائے کرتا تھا اسی طرح الطاف خان کے گھر میں پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا یہ نوجوان چونکہ معاشرے کی چھان بین کر چکا تھا معاشرے کو پوری طرح پرک چکا تھا اس لئے اس نے اپنی بیوی پر پبندی لگا دی کہ اس کے بچے گھر سے باہر نہیں نکلا کریں گے الطاف خان کے بچوں کا گھر سے داخلہ ممنوع تھا اس کے بچے سکول جانے کی عمر سے بھی زیادہ ہو چکے تھے مگر اس کے باوجود بھی انہیں سکول میں داخل نہیں کروایا گیا تھا پھر ایستہ ایستہ بھٹی برادران نے بھی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا نامور صحافی خائور نعیم حاشمی نے انکشافات کرتے ہوئے بتایا کہ اسے اس وقت دو سے تین ہزار معافضہ ملتا تھا جس سے وہ گھر کے اخراجات اور مکان کا قرائے بھی ادا نہیں کر سکتا تھا آخر کارو بلکل زیوال میں چلا گیا بھلے اس نے صدیر سے لے کر شان تک سب ہی روز کے ساتھ کام کیا مگر حالات جوں کہ تو ہی رہے خاور نعیم حاشمی کہتے ہیں کہ یہ آدمی قرائے کے مکان میں آخری دفعہ میں نے دیکھا کہ یہ میرے ہی محلے میں رہ رہا تھا ایک دن میں آفیس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ میں نے بار شور کی آواز سنی بار اتنا شور مچا ہوا تھا جیسے سینکڑوں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں میں نے جو ہی بار نکل کے دیکھا تو اس مکان میں جس میں وہ ایکٹر رہتا ہے اس کا مالک بہت سارے آدمیوں کو لے کر آتا ہے اور اسے گریبان سے پکڑا ہوا ہے اور اسے مارا جا رہا ہے اس کے بچے بھی گھر سے باہر ہیں اور وہ مالک مکان اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر کا سمان باہر پھینک نکالیں کیونکہ اس نے پچھلے تین مہینے کا قرائے نہیں دیا خاور نعیم حاشمی کہتے ہیں کہ میں اس مالک مکان کو بلاتا ہوں اس کو کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ سے دو مہینے مانگ رہا ہے تو آپ کم از کم ایک مہینہ تو دے دیں تاکہ یہ اپنا کوئی بندوبستو کر سکے اسی دوران الطاف خان میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا میں اس کے پیچھے گیا وہ میرے پاؤں میں گرا ہوا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایکٹر ہوں اور آپ کے والد بھی ایک اداکار تھے اور میں انہیں اپنے باپ کی جگہ پر سمجھتا تھا وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے خدا کے لیے میری جان بچا لیں میری عزت بچا لیں میں نے مالک مکان سے دوبارہ بات کی اور اسے اپنی جیب سے دو مہینے کا قرائے ادا کر دیا میں نے کہا یہ دو مہینے کا قرائے میں آپ کو دے رہا ہوں دو مہینے یہ اداکار آپ کے گھر میں رہے گا اور دو مہینے سے پہلے پہلے اس گھر کو چھوڑ کر چلا جائے گا اس واقعے کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ وہ ایکٹر اپنے بچوں سمیت گھر خالی کر گیا ہے پھر اس واقعے کے کئی روز بعد اس ایکٹر کی بیٹی اور بیٹا میرے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہمیں ایک دوسرے مکان میں لے گیا تھا نیچے مالک مکان ختون رہتی ہے اور اوپر والے کمرے میں ہم دونوں بہن بھائی رہتے ہیں ایک دن ہمارا باپ ہمیں یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں شوٹنگ پر جا رہا ہوں اور واپسی پر آپ کے لئے کھانا بھی لیتا ہوں گا لیکن اس واقعے کو کئی دن گزر گئے ہیں ہمارا باپ واپس نہیں آیا آپ ہمارے باپ کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں نامور صحافی کہتے ہیں کہ میں نے بچوں سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے والد کو تلاش کرنے میں آپ کی پوری مدد کروں گا میں نے مختلف شہروں میں الطاف خان کو تلاش کرنے کے لئے رابطے شروع کر دی اور اس ایکٹر کی مدد کے لئے لوگوں سے تعاون کی اپیل بھی کی تاکہ بچوں کو بہتر مواقع میں اثر کر سکوں ایک دن ملتان سے مجھے کال آئی کہ آپ جس ایکٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایکٹر ملتان کے سٹیٹ ڈراموں میں کام کرتا ہے اور ایک سٹیٹ ڈراما پروڈوسر کا مہمان ہے اسی کے پاس کھانا کھاتا ہے اور اسی کے گھر میں سوتا ہے میں نے اور بچوں کو ملتان باپ سے ملنے بھیج دیا باپ نے بچوں کے ساتھ ملتان سے واپس لاہور آنے سے انکار کر دیا جب الطاف خان سے فون پر بات کی گئی تو اس نے کہا کہ نہ ہی میں واپس آتا ہوں اور نہ ہی مجھے اپنے بچوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک دن گھر میں فاقہ تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے مقالمہ بولا کہ ابا جی نہ تو آپ کو فلموں میں کام ملتا ہے اور نہ ہی آپ گھر کا کراہ ادا کر سکتے ہیں نہ ہی ہمیں روٹی کھلا سکتے ہیں آپ اگر اجازت دیں تو کیوں نہ میں فلموں میں کام شروع کر دوں بیٹی کی یہ بات باپ کو بہت بری لگی اس نے اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنایا بچوں کو اور گھر کو چھوڑ کر ملتان چلایا جب اس کی اولاد کے لئے سارے رستے بند ہو گئے تو آخری بار وہ بچی اپنے بھائی اور ماموں کے ساتھ مجھ سے ملنے میرے گھر آئی میں نے اس بچی کو دلاسہ دیا کہ میں کوشش کروں گا اپنے دوستوں سے کہوں گا تاکہ آپ کی مدد کے لئے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے جب ساری باتیں ختم ہوئیں تو وہ لڑکی جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں ان کو الودا کہنے کے لئے ان کے پیچھے ہو لیا انہوں نے دروازہ کھولا باہر نکلے وہ لڑکی اس کا ماموں اور اس کا چھوٹا بھائی وہ آگے آگے سڑک پر چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا اچانک اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ ایستگی سے میرے قریب آئی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی ساتھ چلتے ہوئے ایستگی سے اس نے مجھ سے کہا آپ کا کوئی جاننے والا ہے جو مجھے رکھیل بنا لے میں اپنے بھائی کو پڑھنا چاہتی ہوں خاور نعیم حاشمی کہتے ہیں کہ اس پندرہ سولہ سالہ بچی کے موں سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی میری اس لڑکی سے وہی آخری ملاقات تھی اس کے بعد کوئی پتہ نہیں اس لڑکی اور اس کے بھائی کا کیا بنا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا الداف خان نہ ہی دوبارہ کبھی لہور آئے اور نہ ہی اس نے کوئی رابطہ کیا پھر خبر سننے میں آئے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے بس دعا ہے کہ اللہ ان کی اولاد کا حامی و ناصر ہو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر